لالو یادو کے پی اے موڈی کو لے کر دیے گئے بیان پر سیاست تیز ہوتی جا رہی ہے پی اے موڈی کو پریوار وحین بتا دیا گیا پی اے موڈی کو گریراج سنگھ نے سناتن دھرم کا اب سمواحق کہہ دیا ہے اور لالو یادو پر جم کر نشانہ سادھا ہے جانکاری کے لیے بتا دے کہ لالو یادو نے پی اے موڈی پر نشانہ سادھا جس کے بعد پی اے موڈی کے سمرتک لگاتار لالو یادو پر نشانہ سادھ رہے ہیں دنسل آر جیڈی سپریمو لالو پرساد یادف کی اور سے پریوار واد اور پی ایم موڈی پر کی گئی ٹپڑی کو لے کر اب سیاسی ماحول گرم ہے کیندری منتری گریراج سنگھ نے لالو یادف پر حملہ بولا بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھگوان نہ کرے کہ لالو یادف کے جیسا پریوار واد ہو اور کیا کچھ بولے گریراج سنگھ چلی آپ کو سناتے ہیں انہی کی زبان جہاں تک پریوار کا شوال انہوں نے کہا ہے نرندر موڈی کا پریوار آج 140 کروڑ دیش باسی انہوں کا پریوار ہے ہم بھی ان کے پریوار کے ہیں یہ بھی ان کے پریوار کے ہیں لالو جی بھگوان نہ کرے آپ پریوار باد ایسا پریوار باد کیا ہے آپ پتنی کو جرور مکھ منتری بنا دیئے آپ کو دوسرا جادب نہیں دکھائی دیا دوسرا پچھرا نہیں دکھائی دیا آپ بیٹے کو جرور آپ مکھ منتری بنا دیئے آپ کو دوسرا سماج کا کوئی پچھرا کوئی دلیت کوئی جادب نہیں دکھائی دیا لیکن آپ نے پریوار باد کا ایسا تاناوانہ بنا کہ آپ تو جیل کاٹ کے آئے ہی پریوار کو بھی اسی راستے پر بھیج رہے ہیں بدا دی کہ انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی کے پاس 140 کروڑ لوگوں کا پریوار ہے اور ہم بھی ان کے پریوار کے لوگ ہیں لالو یادب کے پاس تو سات بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں لالو یادب نے پریوار کی ایسی رچنا کی ہے کہ بولنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا اور کیا کچھ بولے گریراج سنگھ سنیے دیکھئے ان لوگوں کو بکاس دیکھنے کے لیے چسمہ بدلنا پڑے گا موڈی کا چسمہ لینا پڑے گا ان کے پریوار کا چسمہ 140 کروڑ دیس باسی کا چسمہ لینا پڑے گا جو آج تک جو کام نہیں ہوا تھا سونچالے بنانے کا کام کیا پانی دینے کا کام کیا گھر دینے کا کام کیا بجلی دینے کا کام کیا گیس سلنڈر دینے کا کام کیا آئیس مان بھارت کار دینے کا کام کیا آج پچیس کروڑ گریب گریبی رکھا سے اوپر لٹھا یانکری کے لیے بتا دیں کہ گریراج سنگھ نے کہا کہ لالو یادب نے پریوار کا تانہ ایسا بنا کہ اپنے بھی اندر گئے اور انہیں بچوں کے لیے بھی راستہ کھول دیا بی جے پی کے فائر برانڈ نیتا گریراج سنگھ نے کہا کہ نریندر موڈی راستر کے لیے جیتے ہیں مریں گے راستر کے لیے لالو یادب کیسے ہندو ہیں یہ تو پتا نہیں نریندر موڈی دیش کے دنیا کے سناتن دھرم کے سمباہک ہیں اس دوران پی ایم موڈی کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ پی ایم موڈی ایک ایسے پردھان منتری ہیں جو پشپتی بابا کا درشن کر کے جب نکلتے ہیں تو پورے شریر میں یا تو بھوبت ہوتا ہے یا ردراکش کی مالا پہنی ہوئی ہوتی ہے گریراج سنگھ نے لالو یادب پر حملہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ تو ہندو کے ووٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ تاجیہ کا گھر میں پوجا کر لیتے ہیں ماتھے پر ٹوکری لے کر مسزد تک چلے جاتے ہیں جس کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں وہیں دوسری اور چراغ پازوان اور اپیندر کشوا موڈی کی ریلی میں نہیں دیکھے اس پر وپکش پر سوال اٹھ رہا ہے جواب دیتے ہوئے گریراج سنگھ نے کہا کہ بہت اچھا ہے سوال کھڑا کرے کیونکہ جواب دینا ہمیں آتا ہے حالانکہ اب یہ بیان گریراج سنگھ کا چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے ایسی تازہ تمام بڑی اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں پنجابکیسٹری.com اور چیون کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا